اسلام علیکم ناظرین ناظرین رانہ مبشر کے آج کے جو کہہ سنگو ہیں جی رانہ سناؤلہ صاحب اور رانہ سناؤلہ صاحب نے بہت ہی اہم حبر دی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ لندن جا رہے ہیں اور لندن جانے کا ان کی جو ہے وہ کنفرم ہے کہ وہ لندن ضرور جائیں گے تو آئیے پہلے رانہ سناؤلہ صاحب کی باتشیر سنتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں نبی میں جو ہے وہ گزارتے ہیں اور کبھی کبار خیر اس میں کوئی ہے جو رکابت بھی ہو جاتی ہے لیکن ان کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے جب وہ وزیراعظم تھے تو اس وقت بھی وہ جو ہے وہ فاس طور پر اس بات کا احتمام کرتے تھے تو اس پرتبہ بھی وہ جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں جیسا کہ ہمیں انفرمیشن ملی ہے کہ وہ روزہ رسول پہ جو ہے وہ حاضری دیں گے عمرہ بھی پرفارم کریں گے اور اس کے بعد اگر ان کی میڈیکل چیک اپ ڈیو ہے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ پھر یوکے کا چکر بھی لگانے اچھا اچھا چلیں گنڈا پور صاحب جو ہے یہ آپ کے لوگ کہتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کے لوگ ذرا دبے الفاظ میں کہتے ہیں پیپلز پارٹی والے ذرا کھل کے کہنے کہنے گنڈا پور صاحب کے ساتھ جناب ان کی ذرا ڈیول پرسنیلٹی ہے کے پی کے چیف منسٹر ہے سو اگر دیکھا جائے تو گنڈا پور صاحب نے تو ہیٹ جو پینا ہوئے اس کے اندر دو فیدرز ہیں ایک چیف منسٹر کے پی کے کا اور دوسرا وہ پارٹی کے ساتھ بھی ہیں پارٹی کے ایکٹیو لیڈر بھی ہیں ورکر بھی ہیں جو مرضی نام دے دیں آپ انہیں سو وہ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں جناب شباز شریف صاحب پاس جاتے ہیں گنڈا پور صاحب تو وہاں پہ جناب شباز شریف صاحب پرائیم منسٹر صاحب کہتے رہتے ہیں جو میرے خیال میں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں لیکن کیونکہ ہیں پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب اس میں تو کوئی غلط بات نہیں ہے بڑ دینگر وہ کہتے ہیں باہر نکلتے ہیں جب گنڈا پور صاحب تو پھر ادھر جناب سٹیٹ پیٹس ان کی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں دیکھیں علی عمین گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے بطور چیف منسٹر وہ دو جگہ پہ جواب دے ہیں ایک طرف وہ عمران خان کو جواب دے ہیں اور دوسری طرف وہ وزیراعظم کے ساتھ بھی ان کا ایک ایسا تعلق ہے کہ وہ سینئر پوزیشن ہے اور وہاں پہ بھی انہیں معاملات کو بہتر رکھنے کی ضرورت ہے دی وہی میں کہہ رہا تھا تو اس لیے وہ دونوں طرف ہی جو ہے وہ جب اس طرف آئیں گے تو اس طرف کی بات کریں گے اس طرف جائیں گے تو اس طرف کی بات کریں گے اس کے علاوہ ان کا اور گزارہ ہی نہیں ہے یہ وہ دونوں کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے اور جب تک کرتے رہیں گے اس وقت تک ہی چلیں گے اور یہ اب ان کی جو ہے وہ صلاحیت ہے یا ان کا امتحان ہے کہ وہ یہ دونوں کام کتنی بہتری سے اور کتنی صفائی سے جو ہے وہ کرتے ہیں لیکن کرنے ان کو دونوں پڑیں گے اچھا ٹھیک ہے کیونکہ دو ایک کام کرن گے تکے ٹورن گے نہیں تک مسئلہ ہو جائے گا نا چلو ٹھیک کہہ رہے ہو جسی غلط نہیں کہہ رہے ہو اچھا کہ یہ جو ابھی سیٹویشن بنی ہوئی ہے مولانا فضل رحمان صاحب جو بار بار کہتے ہیں جناب کہ میں عید کے بعد سڑکوں پہ آ جاؤں گا اور پھر جناب سڑکوں پہ بات چیت ہوگی سڑکوں پہ سارے فیصلے ہوں گے دیکھیں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پہ بات چیت ہوگی میننگ دیر بھائی کہ مولانا صاحب کا جو بنیادی تقاضہ یا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ اس موجودہ صورتحال میں ایک مولانا کا بھی ایک اپنا موقف ہے ان کا بھی ایک بیانیہ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو وہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں تو اگر یہ بات پہلے شروع ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جہاں تک میری انفرمیشن ہے کہ یہ بات عید کے فوراں بات جو ہے وہ پہلے شروع ہو جائے گی اور مورانا کو سڑکوں پہ آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا اس بات چیت پہ کیا ہوگا مولانا کو تو یہ ہے کہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ نہیں نکل سکی کے پی کیے سے ان کے اپنے ارزگر جو لوگ ہیں عزیز و قارب ہیں ان کی سیٹیں نہیں نکل سکی تو ان کو کیا ری کاؤنٹنگ میں ان کو سیٹیں نکال کے دی جائیں گی یا کیا مولانا صاحب کے ساتھ کیا ہوگا ان کو سیٹیں اگر چاہیے بھی ہیں تو وہ اگر اتراز بھی کر رہے ہیں تو وہ تو پی ٹی آئی والوں سے کرنا چاہیے نا اتراز انہیں تو وہ تو پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ہاں نہیں خیر وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے لیکن یہ ہے کہ اتراز ان کا جو ہے وہ ہے تو پی ٹی آئی کے خلاف ان کا مطالبہ جو ہے کہ ان کے ساتھ دانجری ہوئی ہے تو وہ کرنے والے تو پی ٹی آئی والے ہی ہیں لیکن وہ ریلیف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے چاہتے ہیں اور ان کا مطالبہ یا ان کا رخ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی جو ہے اس کا آزالہ کریں تو اسٹیبلشمنٹ کیا آزالہ کرے گی ان کو سیٹیں نکال کے دے دے گی برحل یہ تو پھر جو بھی بات تیہ ہو ان کے ساتھ اس کے اوپر تو پھر فیلحال تو ان کا یہی مطالبہ ہے لیکن یہ تو جب پھر بات ہوگی تو اس کے بعد ہی پھر پتا چلے گا کہ کہاں پہ آگے بات جو ہے وہ رکھتی ہے اچھ چلیں تو مطلب کہ تاڑے کہنے کا مقصد دے ہوئے ہے کہ مولانا فضل ربان صاحب جو ہے عید سے پہلے ہی ان سے مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور وہ کس کے ہوں گے آپ لوگوں کے ہوں گے یعنی کہ آپ کی حکومت کی مرکز کی حکومت کی شروع کر دے گی ان کے ساتھ مذاکرات یا کوئی اور شروع کرے گا مذاکرات اور وہ عید سے پہلے کیسے مطلب تھوڑا جا تھوڑا جا ایکسپلین کر دے ہوگے میرا خیال ہے کہ ہم تو آن ریکارڈ اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آف کیمرہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ کی جائیں گی جو کہ کرنے والے ہمارے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ کچھ انگیجمنٹس جو ہیں وہ ہوئی بھی ہیں اچھا تو یہ دونوں دونوں طرح سے سلسلہ چلے گا اچھا تو ماذا ہے کہ یہ ٹو پرون سٹریٹیجی ہوگی ٹو تھری پرون سٹریٹیجی ہوگی آپ لوگ بھی انگیج ہوں گے آپ لوگ آلموسٹ انگیج ہو بھی چکے ہیں کسی حد تک ملانا صاحب سے آپ کی کسی حد تک مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور مزید اس میں مذاکرات تیزی پکڑ جائیں گے عید سے پہلے یہی کہہ رہے ہیں نا آپ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں جی آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا جو جو فورن منسٹری کا عوضہ ہے یا فورن منسٹر نے اسحاق دار صاحب کیا یہ کئی یہ آپ کو کوئی آواز آ رہی ہے کہ اسحاق دار صاحب کو مزید اختیارات دیے جائیں گے جیسے دیئے گئے ہیں ابھی کسی نہ کسی کمیٹی میں انہیں بٹھا دیا گیا ہے ان کو ہیڈ کرنے کے لیے لیکن اس کے علاوہ کیا ان کے پاس فورن منسٹری رہے گی یا اسحاق دار صاحب کو کوئی اور منسٹری دے دی جائے گی نہیں فورن منسٹری اب ان کے پاس رہے گی ان کو ہر بار تو چینج نہیں کیا جائے گا لیکن ان کی بڑی ہمہ جہد پرسنیلٹی ہے بڑے میمتی دیانتدار اور جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کے چلنے والے ہیں تو اس لیے ان کو اور ذمہ دارییں بھی جہاں جہاں پہ ان سے صفادہ کیا جا سکے گا تو پی ایم ایل این کی گورمٹ جہاں وہ کرے گی اچھا اچھا چلیں that's good تسی کی کہہ رہے ہو تسی بلتا ہے کہ تسی دستو نا تانو کی رسپونسیبیلٹیز مل رہے ہیں آفٹر عید عید کے بعد آپ کو کیا رسپونسیبیلٹیز مل رہے ہیں میرے پاس پارٹی کی رسپونسیبیلٹی ہے یہ تو ناظرین آپ نے رانہ مبشر اور رانہ سناؤلہ صاحب کی بات چیز سنی تو رانہ سناؤلہ صاحب کا کہنا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ رمضان کا آخری عشرہ جو ہے وہ مرینہ منورہ مسد نبوی میں گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد ان کا پلین جو ہے وہ لندن جانے کا ہے تو صدی سی بات ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ بہانہ بنا کر لندن نکلنے کی تیاری میں ہیں حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں سیاست میں تو بازی پلٹی ہوئی نظر آ رہی ہے اس لیے میاں صاحب وقت سے پہلے لندن فرار ہونا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کے بعد میں مجھے نکلنے کا موقع ہی نہ ملے تو یہ تھا جناب آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ